السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السیارات والمستقیم ناظرین آج ہم جسے والا سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہدایت کس کو آتی ہے یعنی کس کے دل میں آتی ہے اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے اسی والا سے ہم آپ کو ڈاٹر کارل قادری حافظہ اللہ تعالی کی وڈیو دکھاتے ہیں تو ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے کہ ہدایت کس کو آتی ہے اور کس کے دل میں آتی ہے تو آئیے ناظرین پہلے تو ہم وہ وڈیو دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے تو آئیے ناظرین ملکے وڈیو دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے ذالک الكتاب لا رئی بفید ذالک الكتاب لا رئی بفید یہ وہ کتاب جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں تو جب تک شک رہے کیا اس وقت تک علم نہیں آتا اس وقت تک علم نہیں آتا مرتبے ہیں یہ جہل ہوتا ہے اس سے نکلتا ہے تو وہم میں جاتا ہے بندہ اس سے نکلتا ہے تو شک کے مرتبے میں آتا ہے اس سے نکلتا ہے تو ذن کے مرتبے میں جاتا ہے ذن سے نکلتا ہے تو علم کے مرتبے میں جاتا ہے بوٹم لائن جہل ہے آخری جہل ہے اور کمال کا آخری نکتہ علم ہے جس کو جہالت کہتے ہیں جاہل اور علم کے درمیان تین منزلیں ہیں وہم کی شک کی اور زن کی بولیے پانچ چیزیں یاد ہو گئی کیا باٹم لائن کیا ہے یہ بندہ کچھ ہی نہیں جاتا وہ کیا ہے جاہل اس سے نکلے تو اونچہ آیا تو پھر وہم آپ کہتے ہیں مجھے یہ خیال آ رہا ہے وہم ہے مجھے اس طرح کا تو اس میں کچھ نہ کچھ داخل ہو جاتا ہے وہم سے آگے نکلے تو پھر شک وہم سے طاقتور ہوتا ہے شک 50% پر آ جاتا ہے آدھا ادھر اور آدھا ادھر پھر شک سے بھی آپ نکلتے ہیں تو پھر مرتبہ کیا آتا ہے زن کا 50% اور 100% کے درمیان کہیں بھی اوپر نیچے وہ زن ہو جاتا ہے تو زن سے بھی نکلتے ہیں جو کہ اس میں گمان رہتا ہے غلطی کا امکان تو نکلتے ہیں تو جب 100% ہوتے ہیں 99% تک بھی ہو تو زن کہتے ہیں علم نہیں کہتے ہیں اس لئے کچھ علماء علم کے ساتھ لفظ علم قطی یوز کرتے ہیں اور کچھ قطی کا لفظ یوز نہیں کرتے تو مراد اس سے علم قطی ہی لیتے ہیں ورنہ علم زن نہیں کہہ دیں گے تو علم پھر آخری درجہ ہے تو شک درمیان میں ہے تو اس سے نکالا اللہ پاک اس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے ریب کی جگہ نہیں ہے اور جو ریب ہے وہ تینوں چیزوں کو کور کرتا ہے ریب جہل کو بھی کور کرتا ہے وہم کو بھی کور کرتا ہے شک کو بھی کور کرتا ہے زن کو بھی کور کرتا ہے علم یقینی دیتا فرمایا جب قرآن سے لو تو یقین کے ساتھ لو چاروں نچلے درجے قرآن کی شان نہیں ہے چاروں نچلے درجے قرآن کے علم کی شان نہیں ہے تو یہ بیٹے آپ دیکھئے یہ کہہ کر لا رئی بفی تب کہا ہدل للمتقین یہ ہدایت متقین کے لئے آپ اس ترتیب کو دیکھیں تو جب تک شک رہتا ہے ہدایت نہیں آسکتی باپ آپ کے میں زندگیوں کو ایڈریس ابھی وہ سبجیکٹ شروع نہیں ہوا تو چرو کر دیا تو انشاءاللہ نشستیں ہوتی رہیں گی بیٹے میں چاہتا ہوں کہ جتنی نشستیں بھی ہو یہ موضوع انشاءاللہ مکمل ہو جائے تو اس سے قرآن مجید سے کیا خضوا بیٹے اگر شک رہے تو ہدایت نہیں آتی بولیے شک رہے تو ہدایت نہیں آتی اس کو دورائیں سبق کو لہذا ہدایت کے لئے آپ کو شک سے نکلتا ہے اب آپ ایمانداری سے کہیں بیٹے زندگی میں کتنے پرسنٹ شک رہتا ہے ہماری زندگی میں ایسے بولیں کتنے پرسنٹ ہر چیز کی اندر کتنے پرسنٹ شک رہتا ہے متشکک رہتے ہیں کتنے پرسنٹ شک کے حال میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ خود سوچیں جب ہم رہتے ہی شک کی دنیا میں ہیں تو ہدایت کہاں سے ملے آپ کو سمجھ آگئی بیٹے با لہذا آج کا گویا یہ فقہ القلوب کے باپ میں یہ خان سبق ہو گیا پہلا بھی سبق ہوا جو میں نے آپ کو اقسام اور مراتب امراض اور صحت کے بتایا مرض اور صحت کی قلب کی مگر یہ کہ اگر شک کی زندگی میں رہے ہیں تو ہدایت نہیں مل سکتی پھر آدمی عارضوں رکھتا ہے ساری زندگی یہ کیسی عارضوں جو پوری نہیں ہو سکتی اب وہ بندے کی عارضوں ضرور ہیں مگر اللہ کا قانون اس کے خلاف ہے کیسے پوری ہو کیونکہ شک میں تردد ہے کیا بولیے شک میں تردد ہے اور ہدایت میں تحقق ہے ہدایت میں تحقق ہے تو دونوں چیزیں متضاد ہیں بیٹھے شک میں بندہ کبی ادھر کبی ادھر کبی ادھر کبی ادھر لا الہ ہا اولائے ولا الہ ہا اولا ادھر ادھر بھی نہیں ہوں ادھر بھی نہیں ہوں ادھر بھی ہوں ادھر بھی ہوں سمجھ نہیں کہاں ہوں کدھر جاؤں کیا سوچوں کیا رائے بناوں اتنا تردد رہتا ہے تو ہدایت نہیں آتی بیٹھے اس دل میں لہذا آج کا سبق یہ ہے کہ تردد سے شک سے نکلیں یہ بھی امراض قلب میں سے ہے تو قلب زندہ کیسے ہو وہ تو خود تردد میں تردد امراض قلبی میں سے شک امراض قلبی میں سے شک امراض قلبی میں سے تو اس میں ہدایت نہیں داخل ہوتی ہے اور دیکھیں پھر اب ایک ترتیب بتا دیتا ہوں تو پھر آپ کو آگے انشاءاللہ سمجھا جائے گی بات کی تو پھر فرمایا حدل للمتقین تو شک ختم کیے بغیر ہدایت ممکن نہیں اللہ پاک کی کیا شان ہے اس نے ہدایت کو سیاق اور سباک کے ذریعے دو شرطوں کے اندر محفوظ کر لیا ہے ایک شرط ہدایت کے لیے پہلے بیان کر دی ہے ایک شرط بعد میں بیان کر دی ہے یعنی ایک دائرہ ہے اس کے اندر ہدایت کو نیوکلئیس بنا کے رکھ دیا ہے پہلے شرط کیا ہے شنک سے نکلو کیا دوسری ہدایت دوسری شرط کیا ہے تقوی اختیار کرو ہدایت متقین کے لیے ہے غیر متقین کے لیے نہیں غیر متقین کے لیے یعنی ہدایت کاملہ تو یہ تقسیم کرتے ہیں علماء منطق میں اور فلسفے میں اور علوم اقلیہ میں یعنی ہدایت کو ارات و طریق اور اصال اراد مطلوب کی تقسیم کرتے ہیں یہ بھی ہدایت ہے بھئی آپ جا رہے ہیں تو کسی نے پوچھا بھئی میں نے مورل ٹاؤن منحاج القرآن سیکریٹریئیٹ جانا ہے گوشہ درود جانا ہے جامعہ اسلامی منحاج القرآن جانا ہے کھڑے ہیں مال روڈ پر تو کہہ دیکھا اس طرف چلے جاؤ وہاں سے دائیںات مر جانا پھر مائیں مر جانا پھر لمبی سڑک آئے گی نہر آ جائے گی پھر مائیں مر جانا پھر مائیں مر جانا چلتے چلتے اندر آگے وہ وہیں کھڑے اس نے بتا دیا اس کو کہتے ارات و طریق اب راستہ دکھا دینے سے یہ جو یہ بھی ہدا ہے اس کے بعد بھولنے کا کتنا امکان رہتا بولیے بھولنے کا بہت امکان رہتا وہی نہیں بھولتا کیا جو متخصے سے طرق ہے جس کو طریق معلوم ہے تو اس کو تو نہ طریق معلوم ہے نہ طرق معلوم ہے وہ تو بھولے گا پہلی بار آیا اکیلا ہے وہ تو بھولے گا جگہ جگہ بھولے گا کئی جگہ ایک جیسی لائٹ نظر آئی سہارا ہمارا ایک بابا ہوتا تھا یہ آنے سے پہلے تو بابا اویس ہمارا ڈرائیور ہوتا تھا تو ایک دن مجھے لارہا تھا ہم سب تھے گاڑی میں تو غلط سڑک پہ مڑ گیا ہمارا گھر تھا جسٹس شریف سکیم میں سمنا بعد تو ایک چوک پہلے مڑ گیا جب مڑا آگے دور تک چلا گیا تو اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا کہتے ہیں میری ایک ہی نشانی سی ہوئی سالمہ نے پوٹل ہی میں کہا بابا اویس کی ہو گیا کیا نشانی کہتے ہیں حضور اتھے لیٹر بکس ہوتا سرخ نہیں اس میں اس کو لیٹر بکس جو سرخ رنگ کا ہوتا تھا ہندی زبان بھی اس کو کہتے ہیں پتر گسیڑ یہ پتا ہے کسی کو ہندی کسی کو پتا ہے ہاتھ کھڑا گیا لیٹر بکس تو انگلیش کا لفظ ہے اردو نے تو ہاتھ اٹھا لیئے اردو نے اس کے بدل میں کوئی لفظ نہیں بنایا اردو نے تو انگریزی کا لفظ ہی لے لیٹر بکس کیا اب کہیں یہ تو انگلیش کا چھوڑے اردو کا کوئی لفظ کوئی نہیں ہندی میں ہے کیا ہندی میں پتر گسیڑ کیا نام ہے پتر گسیڑ پتر ہندی زبان میں کہتے خط کو تو وہ خط کو پنجابی اصل ہندی سے آیا ہے وہ جو پتر ہے خط اس کے اندر ہاتھ گسیڑ کے تو ڈالتے نہیں تھے پھیکتے تھے پورے اس کے فیل کو دیکھ کر اس کا نام پتر گسیڑ رکھ دیا یہ ہندی کی ان کی لغت کا لفظ ہے اسی طرح چلو بات آگئی ہندی میں جو بائسیکل ہے مفتی صاحب سائیکل چلایا ہے نا اپنے عمرے مگر اس کا انگریزی زبان کا یہ لفظ ہے لے لیا ہے اردو نے اس کا اپنا زبان کوئی نہیں بہت سارے بہت سارے لفظ تو ہندی زبان میں ہے اور بڑا دلچسپ ہے ہندی زبان میں سائیکل کو ہندی زبان میں کہتے ہیں پکڑ چڑ بھمیری انہوں نے گزیر دیا لفظ بس پکڑ چڑ پہلے اس کے وہ نہیں ہوتا جو ہندل پکڑ چڑ بھمیری پہ گھومتی پکڑ چڑ بھمیری کہتے بائسیکل ریلوے سٹیشن آپ بولتے جی اردو میں کوئی لفظ ہے مفتی صاحب کوئی ہے اردو میں لفظ ریلویس انگلیش کا لفظ ہے تو اردو میں نہیں ہے اس کا بھی ہندی میں ہندی میں اس کو کہتے ہیں بک بک اڈا بک بک اڈا بس مجھے اپنے ذرائع سے یہ کل تین لفظ معلوم ہے کہ ہندی نے اپنی زبان میں خاص لفظ بنا رکھے تو اس نے مجھے پھر وہ آگیا کہتے ہیں میں تو اے نشانی رکھی جئے دیکھتے مگ جانا میرا مطلب اچھے اچھے ڈرائیور بھی نشانی کے بغیر نہیں جائے سفر جاتے بھولتے تو نشانیاں رکھنی پڑتی نشانیوں سے رستے ملتے ہیں نشانیوں سے وہ ذات بے نشان ہے کیا وہ بے نشان ہے مگر اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے نشانات بنائے نشانیاں بنائی اپنے تک پہنچنے کے لیے نشانیاں بنائی ہے وہ تورک بنائے ہیں نشانیاں بنائی ان نشانیوں سے بے نشان کی جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملازہ فرمائی ناظرین آپ نے جو سنی وہ تو آپ نے سنی سنی لیکن ہدایت اسی کو آتی ہے جو رب العالمین سے ہدایت مانگے اب اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے کہتے ہیں کہ امام نے پڑھ لی تو ہماری پڑھی پڑھائی ہے ناظرین جب ہم سورہ فاتحہ جس سورہ فاتحہ پڑھیں پھر ہم کہیں اللہ ہمیں ہدایت سیدھے راستے کی جب ہم یہ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھیں تو ہدایت کیسے آ جائے جبکہ سب سے بڑی دعائی ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو سری نماز ہے اس کے اندر پڑھنی چاہیے جاری میں تو بنی چاہیے تو ایک حدیث دیتے ہیں سنن ابو دعوت کی جب کے بیچ میں سے حدیث چھوڑ جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علی و سلام آگے دوسرے سی ابی سے کہا یعنی ابتر رحمان نے یہ بات کہی حضرت ابو رہرہ سے جب میں الگ ہوتا ہوں یا جب پیچھو تو تب ہی کیا پڑھ میں تو آگے سے جوا ملا جب تو اکیلا پڑھے تب بھی صورہ فاتحہ پڑھنی ہے جب تو امام کے پیچھ ہو تو دل میں پڑھنی ہے جب یہ جملہ ہی کھا جاتے ہیں دل میں پڑھنی ہے یعنی آستہ پڑھنی ہے ناظرین دعا کریں اللہ پاک میں جو دعا ہے اللہ پاک ہمیں مانگنے کی تفیق دے دیں بلکہ ہمیں نماز کے اندر اللہ پاک صورہ فاتحہ پڑھنے کی تفیق دے دیں یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک پہ نمبر پر پہ پانچ وقت پکہ اور سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی دنیا کے اندر بے اولا جوڑے اللہ پاک صاحب کو نیک نوری ناصی تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولا تا فرما دے جزاکو اللہ خیر احسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات